اللہ الرحمن الرحیم ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحییت شجر کی ہے ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے معزز ناظرین اگرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربیو ثانی کے ان مبارک لمحات میں جب بھی ہم ربیو ثانی کا چاند دیکھتے ہیں اور ربیو ثانی کے ماہ مقدسہ کا آغاز ہوتا ہے تو سیرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی ہمارے افکار پر غالب ہو جاتی ہے ہم اپنی عقیدت حضور سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالی سے اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرتے ہیں پیش کرتے ہیں اپنے نظرانہ حقیدت اور اسی امید پر کہ گر قبول افتد زہیز و شرف ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ برس بھی اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے لیے خوبصورت پروگرام ترتیب دیا تھا جسے ہم نے بنام عقیدت کے پھول یاد کیا تھا لیکن اس برس اسی طرح کا اسی طرز کا اسی نوعیت کا ایک پروگرام نظرانہ عقیدت بحضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی نیت اور غرض کے ساتھ منقد ہوا ہے جسے شان غوث آزم کی اس بڑی اور خوبصورت نشریات میں آپ بنامے مناقب سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ آج اس کی جو پہلی نشست ہے آج جو آغاز ہو رہا ہے غوث آزم کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کا اس میں آپ تمام ہی دنیا بھر کے ناظرین کا والحانہ خیر مقدم ہے میں اس پروگرام میں تین سنہ خانوں کو اور یاد رکھیے گا کہ وہ تمام تر سنہ خان جو کہ دنیا کے سب سے بڑے ناتیا مقابلے مرحبہ یا مصطفیٰ کے وینرز یا رنز اپ رہے ہیں یا اس میں پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں پاکستان بھر سے ان تمام نئے ٹیلنٹڈ باصلائیت سنہ خانوں کو ہم نے جمع کیا ہے اس نشریات میں اور مناقب اپنے اپنے انداز سے یہ تمام سنہ خان منقبت بحضور سیدونا شیخ عبدالقادر جیلانی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آج ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے محمد رزوان نقشبندی اور ساہی بال سے تشریف لائے ہیں شفاقت علی فریدی صاحب اور سید انس کریمی کا بھی تعلق کراچی سے ہے یہ تمام سنہ خان مرحبہ یا مصطفیٰ کے منج سے آج اے آر وائی کیو ٹی وی کا حصہ ہیں یہ وہ تمام ٹیلنٹڈ سنہ خان ہیں جنہیں ملک بھر سے چنا گیا تھا دنیا کے اس سب سے بڑے ناتیاں مقابلے کے لیے اور آج الحمدللہ یہ سنہ خان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ آپ کے سامنے اس پرگرام میں بھی کر رہے ہیں اور اپنی عقیدتیں حضور غوث آزم کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہے ہیں پرگرام کا باقاعدہ آغاز رزوان نقشبندی کے ساتھ ہوتا ہے انشاءاللہ منقبت سیدنا غوث آزم سمات کیجئے رزوان نقشبندی کی آواز ہے زمین کی آسمان بھر میں چرچا غوث آزم کا زمین کی آسمان بھر میں چرچا غوث آزم کا لگا ایک کان جس جانب ہے شوہلا غوث آزم کا لگا ایک کان جس جانب ہے شوہلا غوث آزم کا لگا ایک کان جس جانب ہے شوہلا غوث آزم کا کمالاتوں بلایت میں شہ بغداد لاسانی کمالاتوں بلایت میں شہ بغداد لاسانی اور پلندی پر رہا پیچھا میں ہمیشہ غوث آزم کا پلندی پر رہا پیچھا میں ہمیشہ غوث آزم کا زمین کی آسمان بھر میں چرچا غوث آزم کا کرامات تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو کرامات تصرف میں عجب قدرت ملی ان کو ہر ایک انداز ہے بے شک نیرالا غوث آزم کا ہر ایک انداز تے بے شک نیرالا غوث آزم کا زمین کیا آسمان بھر میں چرچا غوث آزم کا فرشتے جن و انسان سب عقیدت من مند ان کے فرشتے جن و انسان سب عقیدت مند ان کے خدا ہی جانتا رے کیا ہے رتبہ غوث آزم کا خدا ہی جانتا رے کیا ہے رتبہ غوث آزم کا زمین کیا آسمان پھر میں چرچا غوث آزم کا اگر اگر چیس سلا شغزاد میرا نقش بندی ہے اگر چیس سلا شغزاد میرا نقش بندی ہے دلو دلو جانسے بھلے کن نام لے وہ سے آزم کا دلو جانسے بھلے کن نام دے غوث آزم کا زمین کیا آسمان پھر میں چرچا غوث آزم کا لگائیں کا جس جانبیں ہے شغرا غوث آزم کا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوث آزم کا ملیدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث آزم کا ناظرین اکرام آپ سن رہے تھے رضوان نقشبندی کو جو کہ منقبت سیدنا غوث آزم بہت خوبصورت انداز سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے شفاقت علی فریدی جو آئے ہیں ساہی وال سے اور ساہی وال جو پنجاب میں واقع ہے ناظرین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے ناتیا مقابل مرحبہ یا مصطفیہ میں پرفارم کر چکے مقام سے اس مقام تک آنا حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے تصدق ممکن ہوا ہے لیکن آج حضور سرور دین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہیتے لادلے بیٹے سیدنا غوث آزم عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظرانہ ہائے عقیدت باقاعدہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس پروگرام شان غوث آزم کی بڑی ٹرانسمیشن میں مناقب غوث آزم کے نام سے گیارہ روزہ ان محفلوں کا آپ کے لیے نقاط کیا ہے اور آج کی پہلی محفل میں شواقت علی فریدی ساہی وال سے ہمارے ساتھ ہیں جی بسم اللہ اے ہوا سارے جہاں میں بول والا وہ سے آزم کا ہوا سارے جہاں میں بول والا وہ سے آزم کا حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے آلہ وہ سے آزم کا حقیقت تو یہ ہے رتبہ ہے آلہ وہ سے آزم کا ہے اسے غریشے پیغلبہ کیوں نہ ہو ساری خدای میں اسے غریشے پیغلبہ کیوں نہ ہو ساری خدای میں سکندر ہے وظیفہ پڑھنے والا وہ سے آزم کا نبی کا نور نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو بارسے نبی کا نور نبی کا نور نور فیض فاطمہ کا کیوں نہ ہو بارسے لی علی البلتزا حیج تعالی وہ سیازم کا علی البلتزا تب ہے جیت عالی غو سیازم کا نسیر ماں پینا کے مہا شرم دمیں پرششیں نسیری مان اپنا کے مہا شرمیں دمیں پرششیں ہمارے کام آئے گا ہوا لا غو سیازم کا ہمارے کام آئے گا ہوا لا غو سیازم کا ہوا شارے جہاں بول بالا غو سیازم کا ہوا ماشاءاللہ شفاقت علی فریدی نے انتہائی خوبصورتی سے حضور غو سیازم کی بارگاہ میں منقوت کا نظرانہ پیش کیا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اس ادارے کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد آمیر فیازی کو کیونکہ وہ مصرہ ہے کہ ذرا نم ہو جو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکہ ہی لیکن اس مٹی کو نم کرنے کی ضرورت ہے اس اسر حاضر میں اور اسے نم کیا محمد آمیر فیازی صاحب نے کتنے ٹیلنٹڈ باس صلاحیت بچے پاکستان بھر سے مرحبہ یا مصطفیٰ کے پلیٹ فارم کے لیے انہوں نے چنے اور آج آپ کے سامنے وہ بچے ہدایہ منقبت پیش کر رہے ہیں شفاقت علی فریدی کا تعلق ساہی وال سے تھا اب ہمارے ساتھ ہیں سید انس کریمی تیرا جلبہ نور خدا غوث آزم تیرا چہرہ ایمان فضا غوث آزم مجھے بے گماں دے گماں غوث آزم نہ پاؤں میں اپنا پتا غوث آزم خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے دے ایسی فناو بقا غوث آزم سید انس کریمی فرام کراچی فسدوں کو خدا را مٹا دو رخ سے پردار اب اپنے ہٹا دو اپنا جلوہ کسی میں دکھا دو جادیوں پر نگاہیں جمی ہیں جمی ہیں جادیوں پر نگاہیں جمی ہیں امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث آزم دستگی غوث آزم خودی کو مٹا دستگی 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 جبی ہے جبی ہے جالیوں پر نگاہیں جبی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری عوقات دیکھو سامنے کسی کی غیزات دیکھو اے عطیب اپنے سر کو چکا دو جالیوں پر نگاہیں جبی ہے جبی ہے جالیوں پر نگاہیں جبی ہے ماشاءاللہ سیدنس کریمی بحضور سیدنا غوث العظم جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ نظران عقیدت پیش کر رہے تھے یہ محافل منقبت حضور سیدنا شایخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی دیجئے اجازت انشاءاللہ کل دوسری نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ